شہباز شریف کا مومن ڈیم کے کانٹریکٹ پر ایک بار پھر ایوان کی کمیٹی بنانے کا مطالبہ قومی اسمبلی میں خطاب کہا وزیر اعظم کے مشیر رزاق داؤس سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں لیکن عوام کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے یہ حکومت بری طریقے سے ایکسپوز ہو چکی ہے پاکستان کی عوام کے سامنے پر ہم بحثیت اپوزیشن کے چاہیں گے کہ کچھ عرصہ اور یہ چلے تاکہ اور پاکستان کی عوام کے سامنے یہ ایکسپوز ہو سکے حکومت کو دشمن کی ضرورت نہیں یہ خود اپنی دشمن ہے وفاقی حکومت نے بلاول بھٹو کا نام ایسیل میں ڈالا وفاق قانون کی روشنی میں فیصلہ کیا کرے ورنہ یو ٹرن لینا پڑ جاتا ہے مشیر اطلاع سن مرتضی وحاب کی کڑی تنقید کہا حکومت بیان بازی اور الزام تراشی سے گریز کرے سن میں 58 فیصد پانی چوری ہو رہا ہے اس چوری میں کون کون ملوث ہے ڈیٹا اکھٹا کر لیا ہے وزیر برائے آبی وسائل فیصل وافدہ کہتے ہیں سن حکومت کے ساتھ جتنا تابون کر سکا کروں گا ٹیلی میٹرز لگانے پر اتفاق ہو گیا ہے آر او پلانٹس لگانے پر بھی کام جاری ہے کیا نواز شریف نے لابنگ کے لیے بین الاقوامی کامپنیز کو فنڈنگ کی وزیر اعظم نے قومی خزانے سے غیر ملکی کامپنیز کو ادائیگی کا نوٹس لے لیا وزیر اعظم عمران خان کا ادائیگیوں کے آڈٹ کا فیصلہ جسٹس آسف سعید خوصہ منصف اعلی بن گئے صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی نے ان سے حلف لیا تقریب میں وزیر اعظم تینوں مسلح افواج کے سربراہان سپریم کورٹ کے حاضر سروس اور ریٹائٹ ججز شریک حلف برداری کی تقریب کے بعد سپریم کورٹ پہنچے پولیس کے چاخو چوبندستے نے سلامی پیش کی بطور چیف جسٹس پہلا مقدمہ بھی نمٹا دیا پاکستان اسٹیٹ آئل کا مالی بہران مزید سنگین ہو گیا پاور سیکٹر اور دیگر اداروں کی واجبات تین سو باسٹھ ارب روپے سے بھی تجاوز کر گئے پیٹرولیم مسنوعات کی درامداد میں مشکلات کا سامنا افغانستان میں پائدار عملانے کا مشن امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیزات کی وزیر خارجہ شاہ محمود قلیشی سے ملاقات افغان مفاہمتی عمل پر ہونے والی پیشرفت پر تبادلہ خیال طالبان سے مذاکرات کے لیے سہولت کاری پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا اقوام متحدہ جنرل اسمیلی کی صدر کی وزیر خارجہ شاہ محمود قلیشی سے ملاقات کشمیر سمیت اہم عالمی اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال شاہ محمود قلیشی نے کہا مسئلہ کشمیر بین الاقوامی تنازہ سمجھا جانا چاہیے اقوام متحدہ اس کے حل کے لیے کردار ادا کرے ڈراما انڈسٹری کے نامور اداکار گلاب چانڈیو انتقال کر گئے وہ کافی عرصے سے علیل تھے ان کی تتفین آبائی گاؤں نواب شامع کی جائے گی گلاب چانڈیو نے چاند گرہن نوری جام تماشی زہرباد میں اداکاری کے جہور دکھائے موسیقی